نہ ہی کسی کا دھنگ ہوتے گا نہ ہی کسی کے لنگز میں فلو بھرے گا نہ ہی کسی کو انفلونزہ ہوگا نہ ہی کسی کو نمونیا کا انفلیکشن ہوگا اور انشاءاللہ کوئی بھی شخص اب یہ گرین ٹی پینے کے بعد انشاءاللہ سارے کے سارے جتنے بھی ڈی ٹوٹسفیکشن کا عمل ہے وہ کلیر ہوگا اور سارے کے سارے لنگز کا جو فنکشن ہے وہ ڈس فنکشن ہونے سے بچ جائے گا اللہ کی دی ہوئی بیش قیمت چیز بیش قیمت نعمت صحت ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اور وہ صرف ایک ہی چیز کے ذریعے سے ممکن ہے کہ ہمارے لنگز آکسیجن ہمیں دیتے رہیں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں ہم اس گرین ٹی میں شامل کریں گے زنجویل جنجر یعنی کہ ادھرک جو کہ طبع نقبی سے ثابت ہے سورہ دہر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو جام اہل جنت کو پلا جائے گا اس میں ادھرک کی آمے سے شامل ہوگی ہم اسے اپنے کہوہ جو ہم بنانے والے ہیں ابھی جو ہم یہ گرین ٹی بنانے والے ہیں ہم اس میں یہ ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ اور اس سے ضرور ضرور شفاہ حاصل کریں گے عربی میں کہتے ہیں نعنا دوسرا اس کا نام ہے منٹ تیسرا نام ہے عام نام جو ہے وہ ہے پودینہ اللہ رب العزت سورہ واقعہ اور سورہ رحمان میں اس کا ذکر کرتے ہیں صحیح بخاری میں جس چیز کا ذکر آتا ہے وہ ہے اترج یعنی سٹرون یہ ہم حاصل کریں گے لیمو کی مدد سے حدیث کریمہ میں ایک اور چیز میں ملتی ہے وہ ہے حلبہ یعنی کہ فینی گریک سیڈز جسے ہم میتھی دانا کہتے ہیں ہم اسے بھی شامل کریں گے حضرت حارز بن قلدہ سے ثابت ہے یہ بہت ہی مشہور ترین اس زمانے کے نبی پاکستان کے زمانے کے مشہور ترین حکمہ میں ان کا شمارتن کے اوپر باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہیں خلبہ کے بارے میں جو انہوں نے چسکی لے کر پینے کا اس کہاوے کے انہوں شامل کر رہے ہیں اسے چسکی لے کر پینے کا پوری احادیث میں پورا واقعہ موجود ہے ابھی اس وقت ہم واقعہ نہیں بیان کریں گے آپ کو بس صرف اسے سمجھ لیجئے کہ جو نسکے کے انہوں چیزیں شامل کر رہے ہیں وہ شامل کرتے چلے جائیے ان میں شفاہ ہے قرآن شریف میں احادیث سے ساری کی ساری چیزیں ہی شامل ہیں آخر میں ہم شامل کریں گے ایک چمچ شہد بھی اس ویڈیو کے آخر میں اس کا پورا طریقہ کار آپ کو انشاء اللہ بتا دیا جائے گا ساتھی ساتھ ہم ایک قرآنی دعا شامل کریں گے اور وہ ہے طبی افادیت سے بھرپور اس کہوے کی اور اس گرین ٹی کی ہمیں اس وقت اس دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائے جن کو آپ سے زیادہ شاید جن بیچاروں کو آپ سے زیادہ شاید ان باتوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے انشاء اللہ تعالیٰ کوئی بھی وائرس کوئی بیکٹیریاں آپ پر انشاء اللہ تعالیٰ اب اثر نہیں کرے گا اس نسکے میں شامل ہے ادرک کا ایک ٹکڑا پودینے کے سات پکتے اترج یعنی کہ لیموں کا آدھا ٹکڑا اس کا پورا رسم شامل کریں گے میتھی دانے کے سات دانے اور شہد آدھا چمچ ان تمام ہی چیزوں کو ہم شامل کریں گے ڈیڑھ کپ پانی میں اور پھر اسے پکانا شروع کریں گے جب شفائی تاثیر اس پانی میں شامل ہو جائے گی تو ہم اسے اتار لیں گے جب یہ کپ جب یہ ڈیڑھ کپ پانی ایک کپ رہ جائے گا اس کے بعد ساتھی ساتھ ہم قرآنی دعا بھی پڑھیں گے اور پڑھیں گے اول آخر تین تین بار دروش شریف بھی تاکہ شفائی آدھی کا حصول یقین ہی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی بات ہے ہمیں دوسرے پہچانے والا بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنا ہے میں ڈاکٹر فائد آتا ہوں روشنی والا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ